قرآنِ قریم جو دنیا کے لئے ایک موجزہ ہے یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے آج بھی دنیا میں کئی مقامات پر ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخیں موجود ہیں گجرات میں بھی ایسا ہی ایک نایاب و نادر نسخہ سامنے آیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ہاتھ سے لکھا ہوا قرآنِ مجید ہے دیکھئے اس قرآن کی کیا خصوصیت ہے اس پر بات کی ہے سیاسی تقدیر کے چیف آف نیشنل بیورو اوائیس نواب نے انہوں نے جائزہ لیا اور انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے دیکھئے یہ ریپورٹ دیکھئے دوستو آج ہم پہنچے ہیں گجرات کے وڑودہ شہر میں اور آج ہم آپ کو ایک ایسی نایاب چیز کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہے ہیں آپ نے کبھی نہ سوچا ہوگا اور نہ کبھی دیکھا ہوگا آج ہم وڑودہ جو گجرات کا شہر ہے اور بہت ہی مشہور شہر ہے آج وہاں پہنچے ہیں اور میں بھی پہلی بار یہاں آ کر دیکھا اور اس کو دیکھ کر بڑی حیران کی ہوئی آج ہم آپ کو اسلام دھرم کی جو سب سے مقبول اور سب سے مضبوط کتاب مانی جاتی ہے قرآن شریف اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے بھی ساتھی آج ہم جس مدرسے میں کھڑے ہیں یہ اس مدرسے کا نام دارالعلوم بڑودہ یہاں پر ہم پہنچے ہیں انہوں نے ہم کو یہاں کے بارے میں بہت کچھ بتایا لیکن ہم تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلے میرے جو سہیوگی ہے کیمرامین فہیم بھائی جو بڑے شائر بھی ہے ہم لوگ ساتھی آئے ہیں ابھی ان سے میں درخواست کروں گا جو ایشیا کا سب سے بڑا ایشیا کا سب سے بڑا کلام پاک ابھی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جو دو سو پینٹس سال پہلے بجرات کے وڑودہ میں لکھا گیا تھا ابھی جس کے اوپر یہاں سے سعودی میں ایک ایک اس کی جلد جاتی ہے اور اس کو اچھی طریقے سے اس کے ایک دم جو اس میں ابھی جو کام ہو رہے ہیں باقی پوری طرح سے لیمینیشن ہو کے وہاں سے تیار ہو کے آ رہا ہے ابھی بتایا جا رہا ہے اس کی پندرہ جلدے ہیں پندرہ جلدے ہیں اور ایک جلد میں چوبیس پچیس کتنا خرچہ آ رہا ہے ابھی ہم دکھائیں گے میں آپ سے درخواست کروں گا بھائی بھائی ایک باری در نظر ڈلوائیے گا یہ یہ ہے یہ پورا ایک کلام پاک ہے جو ایشیا کا سب سے بڑا کلام پاک آپ کے گجرات کے بڑودرہ شہر میں موجود ہے یہ یہاں سے اور یہاں تک اس کی چوڑائی ہے اور مہاں تک اس کی پوریے لنبائی ہے اور اس کے بارے میں چھوڑا ساں میں آپ کو بتا دوں یہاں پر جو لکھا ہے یہ لکھا ہے انمورت علمی نسکہ قرآن کریم قرآن کریم کا یہ عظیم نسکہ جو آپ کے سامنے موجود ہے دنیا کا ایک نایاب علمی نسکہ ہے جس کو دنیا کے سائد اور حجم میں سب سے بڑا ہونے کا شرط حاصل ہے اس کی طوالت یعنی کہ اس کی لمبائی 75 انچ اور 90 میٹر اور 80 چوڑائی 45 انچ اور 15 میٹر ہے اور مہاں تک اس کی پوریے لنبائی ہے اور اس کے بارے میں چھوڑا ساں میں آپ کو بتا دوں یہاں پر جو لکھا ہے یہ لکھا ہے انمورت علمی نسکہ قرآن کریم قرآن کریم کا یہ عظیم نسکہ جو آپ کے سامنے موجود ہے دنیا کا ایک نایاب علمی نسکہ ہے جس کو دنیا کے سائد اور حجم میں سب سے بڑا ہونے کا شرط حاصل ہے اس کی طوالت یعنی کہ اس کی لمبائی 75 انچ اور 90 میٹر اور 80 چوڑائی 45 انچ اور 15 میٹر ہے یہ اتنا بڑا ہے تقریباً اس پہ لکھا ہے 230 سال قبل شہر بڑوزہ گجرات گجرات کی جو ایک فرد خاص سید محمد دو سے نامی بزرگ ہے جنہوں نے اقیدت اور محبت کے ساتھ اقنے ہاتھ ہاتھوں اور عساجی نسکے کی کتابت فرمائی ہے اب آپ دیکھئے گا کتنا پڑا یہ انہوں نے کارنامہ انجام کیا ہے اور ہم یہی پر نہیں لکھیں گے ہم اب گجرات کے بعد آپ کو واپس سے اترک پردیش جو پیتن نگری کے نام سے جانا جاتا ہے مراد آباد مراد آباد شہر کا ایک یہاں پر ایک ایسا تحفہ جس کو دیکھتا ہم خود ایران ہو رہے یہ پیتن کا جو یہ آپ گوڑ دیکھ رہے ہیں اس پر ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کو یہ جو ہے پیتن کا آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس پر پورا کا پورا کلام پاک لکھا ہوا ہے اور اس کو ایسے آپ پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کو نظر بھی آرہا ہوگا ایسے پڑھتے ہیں اور ایک ایک لائے اس میں ایک ایک پارہ جو لکھا ہوا ہے یہ کتنا پڑا کام کر رکھا ہے یہ کاتب قاری محمد فیصل عزیز جو کی انیس سو اٹھانوے یا انیس سو ننیانوے میں لکھا گیا تو دیکھئے گا مراد پاک بھی پیچھے نہیں رہا جو کی ایسے ہی نہیں بولا جاتا پیتن لگری پیتن لگری اسی وجہ سے پیتن لگری بولا جاتا ہے یہ پیتن کے بوڑ پر پورا یا پورا کلم پاک لکھنا ہر کسی کو شرف حاصلی اس کا نہیں ہے اللہ پاک اس کی عمر میں برکت عطا درمائے تو دوستو آج ہم گجنات کے وڑودرہ شہر میں تھے جو میں نے آپ کو یہاں کی کچھ اور چل چیزوں کے بارے میں اونگت کر آیا ٹھیک ہے خدا حافظ میں کوئی سوا تو دیکھا آپ نے کیوہ اس نواب نے کتنی خوبصورتی سے چیزوں کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کی اہمیت وفادیت کیا ہے اور یہ کس طرح سے اپنے آپ میں ایک نایاب قرآن کریم ہے شکریہ موسیقی